وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری بھی اس کانفرنس کر رہی ہیں بہت عرصے کے بعد پاکستانی قوم نے یہ تمام ایکسائٹمنٹ یہ تمام خوشی جو ہے وہ ابزور کی ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس دفعہ کا جشن آزادی جو ہے وہ یقیناً ارشد ندیم صاحب کی اس وکٹری کے ساتھ اس کامیابی کے ساتھ اس کو چار چاند لگ گئے ہیں اور ارشد ہمارے قومی ہیرو ہیں اور یہ وہ قومی ہیرو ہے جو اکیلا اور نہتا لڑا ہے بہت سارے لوگ یہاں پر قومی ہیرو بنتے ہیں جو دس دس بارا بارا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیل کے اپنے آپ کو ہیرو اور چیمپین سمجھتے رہے لیکن یہاں پر ایک اکلوتا نہتا وہ آدمی وہ لڑکا جو میاں چننوں کے ایک چھوٹے سے دہات سے جس کا تعلق ہے جس کے پاس شاید وہ نیٹریشنل ویلیو بھی اس کو نہیں ملی کبھی جو اس طرح کے کھیلاری کو ملنی چاہیے تھی لیکن یہ آج بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں پوری قوم متحد ہوتی ہے جہاں خوش ہوتی ہے وہاں پتہ نہیں ایک فساد اور انتشاری گروپ کو تکلیف کیوں ہونے لگ جاتی ہے وہ ہر وقت بیچ کے اندر سے کچھ فساد کچھ جو ہے وہ ایسی شرپسندی دھونڈ رہے کی کوشش کیوں کرتے ہیں کہ جس میں پوری جو خوشی ہے اس کا مزہ غارت ہو جاتا ہے اور عرشد ندیم جو ہے وہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ ایک فیکچول پوزیشن ہے کہ جو یوت فیسٹیول میاں محمد شباہ شریف صاحب جو خادمی عالی پنجاب تھے اس وقت جو یوت فیسٹیولز انہوں نے کروائے جس کو ایک کھلاڑی کی حکومت نے آ کے بند کر دیا ان یوت فیسٹیولز میں بہت اچھے اچھے کھلاڑی پاکستان کو ملے جس میں عرشد ندیم بھی ایک اس کا حصہ تھا اور عرشد ندیم جو ہے وہ اس کے بہت سارے بیانات آن ریکارڈ ہیں کہ وہ جو کھلاڑی جب حکومت میں آیا تو اس نے آ کے کیسے دپارٹمنٹل جو ہے وہ چیزیں بند کر دی ہر چیز کو پر بندی لگا دی اور کھلاڑی جو ہے وہ بچارے تکلیف کا شکار ہوئے سو عرشد کو اس کی اس کامیابی کا کریڈٹ اللہ پاک کی مہربانی اس کی ماں کی دعاؤں قوم کی جو ہے وہ تمام وہ حسرتیں اور وہ دعائیں جو اس کے ساتھ قوم نے کی اور اس کی اپنی محنت شامل ہے جس کے اندر جو ہے ہم سب ان کی اس خوشی میں برابر کے شریک ہیں انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے ان کا ایک بہت شاندار استقبال بھی کیا جائے گا چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے دس کروڑ پہ جو ہے وہ ان کے لیے اعلان کیا ہے بہت کم ہے اس سے کہیں زیادہ ہوگا ہونا بھی چاہیے کل قومی اسمبلی نے قرارداد جو ہے وہ پاس کی ہے عالی ترین سیول عزاز جو ہے وہ عرشد ندیم کو دیا جائے گا اور یہ ہمارا قومی ہیرو ہے ہم ہیروز کی عزت کرتے ہیں بلکہ کئیوں کی تو اتنی زیادہ کر دیتے ہیں کہ سر پہ بٹھا لیتے ہیں ان کو اور پھر جب وہ سر پہ بیٹھ کے پاکستان کی حالت بگاڑتے ہیں تو پھر ہمیں رونا پڑتا ہے دوسرا جو یہ میرے لیے ہمیشہ ایک خوشی کی بات ہوتی ہے کہ میہ چننو کے اندر ایک اکیڈمی بھی چیف ملسس صاحبہ نے سپورٹس سٹی پورا بنانے کا اعلان کیا ہے اور انشاءاللہ عرشد تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ مل کے اس کو حتمی شکل بھی دی جائے گی چیف ملسس صاحبہ عرشد صاحب سے ملاقات بھی کریں گی اور پہلے وہ جاتے ہوئے پرائی ملسس صاحب سے بھی ملاقات کر کے گئے تھے تو اب وہ ایک قومی ہیرو کی طرح واپس آ رہے ہیں ہم سب ان سے ملنا چاہتے ہیں ہم سب جو ہے وہ اس اکسائٹمنٹ میں ہیں کہ عرشد کب پاکستان میں جو ہے وہ آئے ہیں اور اس دفعہ چودہ اگست جو ہے وہ بہت ہمیشہ ہی ہم ایک جوشو جذبے کے ساتھ مناتے ہیں لیکن یہ چودہ اگست چیف ملسس صاحبہ ملیم نواز شریف صاحبہ کی پہلی جو ہے وہ تقریب ہوگی جس میں جو ہے وہ ایز ای چیف ملسسٹر چودہ اگست کی جو تقریبات ہیں فلیگ ہوسٹنگ ہے اس کا پروگرام ہوگا تمام ڈسٹکس میں تمام ڈوینز میں جو ہے وہ سی ایم صاحبہ کی انسٹرکشنز جو ہیں وہ تقریبات کے حوالے سے کی جا جا چکی ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں بریفلی میں آپ کو کل شاید آگاہ کروں ابھی آج جو ایک اور ایمپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہے منورٹیز کل ایمارٹی دے ہے ہمارا اور منورٹیز ہمارے سرکت آج ہیں چیف ملسسٹر خاص طور پر مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت میں جو جتنے فنڈز میں اضافہ کیا گیا ہے گرانٹس میں اضافہ کیا گیا ہے میرے ساتھ ملسس صاحب تشریف رکھتے ہیں وہ آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کریں گے اور کل ایک پھر انپریسیڈنٹڈ اور پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ جو ہے وہ ہونے چلے جا رہا ہے جس کے بارے میں جو منسس صاحب ہیں وہ آپ کو اگاہ کرنا چاہتے ہیں بہت 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 شکریہ جی جس طرح آپ کو موجود ہے کہ گیارہ اگست کا دن پاکستان کی تاریخ کے اندر بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے گیارہ اگست انیس سنتاریس کو ڈالیاز محمد علی کی سپیچ جو انہوں نے فرس کونٹشویٹ اسمبلی کے ساتھ کی تھی کہ آج سے آپ آزاد ہیں اپنے مندر جاننے کے لیے اپنے مسادت جاننے کے لیے یہ جو بھی آپ کی عبادت گائے ہیں اسی ویشن کو اسی سوچ کے لے کے گیارہ اگست کا جو دن ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا ہے ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے ہم پچھلے ایک لمبے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ دوزار آٹھ سے جس دن اس کو نیشنل مائنورٹی دے ڈیکلیر کیا گیا اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں بہت کیونکہ چیف ریشنر پنجاب نے جہتاں وہ ملیڈر آف تا ہاؤس منتخف ہوئی پنجاب اسمبلی کے اندر دنہوں نے اپنی سپیچ کے دوران جہاں پہ اپنی پوری پالیسی دی اگلے پانچ سال کا اپنا فریم ورک دیا روڈ میپ دیا تو وہاں پہ انہوں نے مائنورٹی کو لے کے کہا کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے اور میرا یہ خواب ہے کہ اقلیت جب رات کو سوئے ان کے اندر داد اور خوف کی فضاء نہ ہو ہم اسی سوچ کو اسی ویژن کو لے کے حقیقت کا روب دھانے کے لیے کام کریں پس نے چھے ماہ کے اندر دیکھا جس طریقے سے وزیراعلا پنجاب نے ایسٹر کے موقع پہ ہماری جو کرشن کمیونٹی ہے ان کو گرانٹ دی بیساکی پہ خود محترمہ تشریف لے کی گئی جاکہ بیساکی سرینڈرٹ کی گندم کٹی ان کھیتوں میں جو گناندیر جی کی کھیت ہے سنگت کے ساتھ بیٹھ کے لنگر کھایا پھر اس کے فوراً بعد سکھ میرچ ایکٹ جو دوہزار اٹھارہ میں پاس ہوا تھا پچھلے پانچ سال سے اس کے روز نہیں بنے تھے ہماری حکومت نے آتی اس کو روز بنا دیا اور ایک اور جو لینڈ مرک اچھیمنٹ ہے تقریباً ایک سو اٹھاسی پرسنٹ اضافہ کیا گیا جو حالیہ بجٹ جس کے اندر مائنورٹیز کے لیے جس کے اندر چھے سو دس پرسنٹ جو ہمارا اضافہ ہے وہ جو ہمارے ریلیڈیس بیس ہم سیلیبرٹ کرتے ہیں ایسٹر کو ایڈ کیا گیا بیساکی کو ایڈ کیا گیا اور دیوالی کو ایڈ کیا اس کے ساتھ ساتھ اماؤنٹ بڑھا کے سامرہ آزار اور بیٹھ دار ساندونوں تک پہنچے گئے جو مائنورٹی دیویلمنٹ فنڈ آز کو ون پورٹ ٹھئی بیلین سے بڑھا کے ٹک پورٹ ٹائی بیلین کیے گا تو یہ سارے انشیٹ اپ ہیں جو محترمہ مریم دواشی صاحبہ کی حکومت نے مائنورٹیز کے لیے کیے لیکن کل کا دن پجاب اسمبلی کی ایک تاریخ ہے کہ جب ایس پی سنگا صاحب پجاب اسمبلی کے سپیکر تھے تو ان کی کاسٹنگ ووڈ سے اس وقت اسمبلی کی اس آگست ہاؤس میں کل کا جو ایک سپیشل سیشن انوائٹ کیا گیا ہے جو کال کیا گیا ہے اس میں ہم جو ہماری مائنورٹیز ہیں پنجاب کی پاکستان کی ان کی کانٹیبویشنز وہ ان کو کمامریٹ کرنے جا رہے ہیں سیشن انوائٹ کیا گیا ہے جو کال کیا گیا ہے اس میں ہم جو ہماری مائنورٹیز ہیں پنجاب کی پاکستان کی ان کی کانٹیبویشنز وہ ان کو کمامریٹ کرنے جا رہے ہیں ہم کل کا دن مائنورٹیز کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں کل پنجاب اسمبلی کے اندر ریزولوشن بھی پیش کی جائے گی اور باقی بھی جو بزنس ہے وہ آئے گا جو حکومت کی طرح سے بزنس آئے گا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہمارے بارے میں جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر مائنورٹیز are not safe they are not protected but ہماری حکومت under the leadership مطلبہ مریم نواز شریف صاحب صاحبہ we are committed we are determined we are focused کہ ہم نے اپنی مائنورٹیز کو جو equal status ہمارا constitution پاکستان دیتا ہے اس کے لیے ہم نے کام اور خوف کی اور جو احساس سے معلومی ہے احساس سے کم ترکی فضائے چیپ صاحبہ کا ویہا نے کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے اور کل کے سیشن میں ہم میڈیا کو بھی دعوت دے رہے ہیں کل ہم نے ڈیپلومیٹک کمیونٹی کو بھی بلائیا تاکہ ڈیپلومیٹس بھی آ کے دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں صرف لفاظی نہیں کر رہے ہم نے ایکشوری ہم کے لیے کام کریں اور جس طریقے سے پچھلے پانچ ماہ کے اندر اقلیت کو سرب کیا گیا اس کی مثال مجھے کئی اور نہیں ملتی تو میری آپ سے بھی میڈیا کے دوست سے بھی گزارش ہوگی کل تقریباً چار سو سے ساڑھے چار سو جو ہماری پنجاب کے اندر مختلف اقلیتوں کے جو نمائندگان رہتے ہیں وہ بھی کل وہاں پہ موجود ہوگے سیور سوسائٹی بھی موجود ہوگی عام شہری موجود ہوگی تو کل کا جو ذنہ بڑا اہمیت کا حمل ہے میں تمام اپنے کلیر کے دوستوں کو بہنوں کو بھائیوں کو کل کے دن کی پیش کی مبارک بات دیتا ہوں اس کے ساتھ مرش ندیم صاحب کو ان کی پورے خاندان کو مبارک بات دیتا ہوں جو انہوں نے پاکستان کا پرچم بلند کیا پاکستان کا سر جو ہے وہ بلند کیا وہ ہمارا فخر ہے ان کے لیے بہت ساری مبارک بات اور کچھ دن بعد ہم نے پاکستان کا دن منانا ہے چودہ اگست کو سلیبریٹ کرنا ہے چودہ اگست ہم بارک کہہ دیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں یہ پاکستان ہم سب کا ہے اس پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہم ہم سب نے کانٹریبوٹ کرنا ہے میری خواہش تو یہ تھی کہ آج کا میری خواہش تو یہ تھی کہ ہم تین سو پیسٹ دنوں میں سے تین سو چو سٹ دن مختلف باتیں کر لیں ایک دن ہم اپنے ان منارٹیز کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو یہ سیلیبریٹ کرنے دیں لیکن چونکہ مہنگائی کے حوالے سے ایک اہم سوال ہے اس کے پر ریسپونڈ ضرور کرنا چاہتی ہوں ورنہ یہ نہ لگے کہ شاید ہم اس کے اوپر ہمیں معلوم نہیں ہے یا اس کے اوپر چکن کے حوالے سے خاص طور پر پچھلے تین دن سے جو ہمارے ایگریکلچر منسٹر ہیں وہ تمام سٹیکھولڈرز کے ساتھ جو ان کی اسوسییشنز ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشنز بھی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں کہ انڈیو قسم کا جو منافع ہے وہ لینے کی اجازت چیف نویسر صاحبہ نہیں دیں گی اور کچھ پرسنٹیج بھی غالباً میں چونکہ ایکزیکلی کوٹ نہیں کرنا چاہتی جب تک فائنل نہ ہو جائے کچھ پرسنٹیج بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس پرسنٹیج کے اوپر جو ہے آپ کا منافع ہو ہمیں کوئی طراز نہیں لیکن انڈیو قسم کا منافع لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اس کے بعد یہ خبریں بھی آپ نے دیکھی کہ جو برائلل ہے اس کو صوبے سے باہر جانے کے اوپر بھی جو ہے اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے تو تمام وہ میز جو میں گائی کو کوئیٹر کرنے کے لیے کی جا سکتے ہیں ایک ٹاسک فورس بھی نئی بنائی گئی ہے ہماری وہ ٹاسک فورس بھی جو ہے وہ مختلف بزاروں کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ بقاعدہ جا کر ریٹ لسٹ کے ساتھ اس کو ایمپلیمنٹ کرانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ مہنگائی جو ہے یہ یقیناً ایک فائر فائٹنگ جو ہے وہ کام ہے جو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ آثورٹی جو ہے انفورسمنٹ آثورٹی وہ بھی جو ہے اس کے اوپر وہ بھی جلد اس کی اوپر کروپنٹ بغیرہ شروع ہو گئی ہے وہ بھی بہت جلد جو ہے وہ آ جائے گی اس کے بعد وہ تمام لوگ جن کا کام اور کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ان کو مہنگائی کو جو ہے وہ دیکھنا ہے زخیدان دوزی اگر کہیں ہو رہی ہے اس کو کیٹر کرنا ہے تو یہ یہ ہماری پوری کانسپٹریشن پہلے دن سے چیف منسٹر صاحبہ کی پہلی میٹنگ انہوں نے مہنگائی پہ لی تھی اور ڈیلی ان کے پاس یہ کبھی کسی چیف منسٹر کے دفتر میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس ایک پورا ڈیش بورڈ ایک پورا ہر وقت جو ہے وہ ان کے آفس میں وہ لائیو چلتا رہتا ہے کہ کس وقت اس وقت کمانٹیز کی قیمت کیا ہے بزار میں کتنے کی بک رہی ہے اور اس کے اوپر پورا چیک رکھ کے بیٹھی ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک سپائک آیا ہے آرٹیفیشل سپائک ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کی قائدہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں جی میں نے گزارش کی تھی میں نے گزارش کی تھی کہ میں کوئی بات ایسی جس کے اوپر ابھی فیصلہ نہ ہوا ہو وہ میرے موہ سے نہیں ہونی چاہیے تو میں نے گزارش یہ کی اگر آپ نے سنا ہو میں نے کہا کہ بہت ساری چیزوں پر گفتگو ہو رہی ہے تو جب وہ اس کے اوپر جو ہے وہ آہ فیصلہ ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میٹم کہتا ہے کہ اکلیتوں کا دین نائکل یہ بتائیے گا کہ اکلیتوں کے حوالت ہے ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ سے آئینے پاکستان اور کبھالینے جترے بھی پاکستان سے ہوتے ان کے اوپر ہمیشہ سے اندرابت کرتے ہیں لیکن اسلامی شریعت ان کے اوپر بکینی طور پر نافذ نہیں ہوتی ہے آرمی چیف کا دو دن پہلے ایک بیان خوارج کے لیے تھا ندیم کیا رنگ دے رہے ہیں آپ اتنی سنسٹیو کو آپ نے کیا رنگ دے دیا وہ خوارجی کی بات ہو رہی ہے ان لوگ کی بات ہو رہی ہے جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ مسئلہ کر رہے ہیں ان کا اکلیتوں سے کیا تعلق ہے آپ نے اس کو کیا رنگ آپ سے اتنے سنسٹیو میرے لیے کم از کم شاکنگ ہے ابھی انڈیان میڈیا میں یہ باتیں اپلائی جا رہی ہیں کہ اچھا ندیم کے پاک جو ہے وہ جامن سٹک لینے کے بھی پیسے نہیں دے ایک وقت میں ہاں تو کیا یہ بات دوسرا ہے کیونکہ منجاب سپورٹ سپورٹ جو ہے وہ منیج کرتا ہے کلاریو کو تو انڈیان میڈیا یہ جو ازام لگا رہا ہے یہ بہت بہت یہ بہت پہلے دنوں کی بات ہے اور جب اس نے شروع کیا تھا تو اس کے پاس نہیں تھی اس نے وہ بانس کی خود بھی اس کا انٹرویو بھی ہے بانس کی کسی سٹک کے ساتھ کسی ایک سکول کی جو ہے وہ اس کے اندر گرانوں کے اندر وہ پریکٹس کرتا تھا پھر جب وہ یوت فیسٹیول میں سامنے آیا اس کے بعد اس وقت جو ہے شباز صاحب نے بھی اور اس کے بعد ہماری یہ جو سپورٹس کمپلیکس ہے ہمارا کذافی سٹیڈیم کے اندر اس کے اندر عشد ندیم صاحب بقاعدہ پریکٹس بھی کرتے رہے ہیں بقاعدہ ان کو پورا ٹیک کیئر بھی کیا گیا ہے بقاعدہ ان کو جو پچھلی دفعہ وہ جب کومن بیلٹ میرے خیال ہے گیمز میں گئے تھے تو بالکل نہتے بچارے پتہ نہیں کس طرح سے گئے تھے اس کے بعد سے جب یہ ہائلائٹ ہوا تھا اس کے بعد سے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا گیا پچھلے دور حکومت کا تو میں نہیں بتا سکتی لیکن سولہ مہینے جو شباز صاحب کے تھے پچھلے گورنمنٹ کے اور اس کے بعد اب اس کی تیاری کے لیے بقاعدہ طور پر پنجاب کا سپورٹس کامپلیکس جو ہے وہ پورا سے پورا جو ہے وہ عشد ندیم صاحب کے ڈسپوزل پہ تھا اور اس پہ کام کر رہے تھے یہ بتائیے ہے کہ آپ نے ارسل ندیم کو کومی ہیرو قرار دیا قرار دیا نہیں وہ ہیں کومی ہیرو ایک کھلاڑی نے بھائی مجھے معاف کر دو بھائی مجھے معاف کر دو ان زمام الحق کے سیمی فائنل کو کہاں لے جاؤں رمیز راجہ کی ایننگز کو کہاں لے جاؤں وسیم اکرم کی بالنگ کو کہاں لے جاؤں بس کر دے بھائی ان دنوں میں میں کرکٹ دیکھتی تھی تو مجھے زبانی یاد ہے کس کس نے کیا 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 ہے ایک منٹ یہ نہ سوال تمہیں کرنا ہی نہیں چاہیے دھنہ آپ تو خواب خواب میری دکھتی رکھ پہ تم نے ہاتھ رکھ دیا اب ذرا جو نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کے صرف وہ فگرز نکال لو پورے ورلڈ کپ میں کس کس کھلاڑی نے کیا کیا اس کے بعد مجھ سے بات کرنا یا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے وہ ان کی نہ دوستی کا پتہ لگتا ہے نہ دشمنی کا پتہ لگتا ہے اور وہ موصوف وہ ہیں جو دوستی کیاڑ میں خنجر گھومتے ہیں سو اس لیے یہ ان تغیرہ رہے ہیں ایک سوال کہ منورٹی ڈیز کے حوالے سے آپ بہت بڑا ایک ایفنٹ کرنے جا رہے ہیں کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن کو بھی اون بورڈ لیں اور پورا ہاؤس یونینیمسلی جو یہ منورٹی ڈیز ہے اس پر اپوزیشن ہے اس کو کارڈ بیجیں کوئی چھپوائیں کارڈ کے جناب تشریف لے آئیں ہاؤس ان کا ہے ان کا بھی ہاؤس ہے وہ بھی کوئی کنسٹرکٹر کام آئے وزیر اطلاق پنجاب ازمہ بخاری اور رمیش سنگھ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں